ہلو دوستو امیزنگ ورڈ میں خوش آمتی دوستو کیٹس دنیا کی سب سے کیوٹ اینیملز میں سے ایک ہے یہ آپ کو تقریباً ہر گھر میں مل جائیں گی لوگ انہیں پیٹ کے طور پر اپنے پاس رکھتے ہیں اور موسٹلی گھروں میں تو یہ ایک فیملی ممبر کی طرح رہتی ہیں آپ سب اپنے بہت سی کیوٹ کیٹس دیکھی ہوں گی لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں مجود سب سے انیوزول کیٹس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو دوستو اس ویڈیو میں نمبر ایٹ پر ہیں دوستو آپ سب نے بہت سے انیوزول انسانوں کو دیکھا ہوگا جو کہ پیدائشی ڈیسیبل ہوتے ہیں اور کئی دفعہ تو ان کی باڈی کے ایکسٹر پارٹس بھی گروگ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی ایسا جانوروں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے یہ جو بلی آپ دیکھ رہے ہیں یہ قدرتی طور پر دو چہروں کے ساتھ پیدا ہوئی تھی یہ ایک ٹو فیس کیٹ ہے پہلی بار دیکھنے پر تو یہ بلی بہت ہی عجیب لگتی ہے اور اسے دیکھ کر ڈر لگ جاتا ہے مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ بلکل نارمل کیٹس کی طرح رہتی ہے اور اپنے دونوں چہروں سے کھاتی اور پیتی بھی ہے اس کی پوری باڈی ایک ہے پر سر پر دو فیس ہیں جب یہ بلی پیدا ہوئی تھی تو سب کو لگا تھا کہ یہ اس کنڈکشن کی وجہ سے مر جائے گی کیونکہ ایک باڈی دو چہروں کے ساتھ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتی یہ انجیوزول کیٹ پندرہ سال تک زندہ رہی پھر دو ہزار چودہ میں اس کی موت ہو گئی تھی آج تک دنیا میں جتنے بھی دو چہرے والے بلے پیدا ہوئے یہ بلی ان سب سے زیادہ دیر تک زندہ رہی یہ سچ میں کمال ہے نمبر سیمن وائل فارڈ دوستو یہ جو بلی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان سب سے یونیک ہے اس کا نام وائل فارڈ ہے اس انجیوزول کیٹ کی ویڈیو ریسنڈی انٹرنیٹ پر فیمس ہوئی تھی کیونکہ جب یہ کھڑی ہو کر دیکھتی ہے تو اچھے خاصے بندے کو بھی ڈرا دیتی ہے سوشل میڈیا پر اسے ایول لوکنگ کیٹ کہتے ہیں پر اصل میں یہ کوئی ایول کیٹ نہیں ہے بلکہ اس کا قدرتی فیس ہی ایسا ہے اور اس کی آنکھا سائز بھی تھوڑا سا بڑا ہے یہ ایک پرشین کیٹ ہے جس کی عمر دو سال ہے جب یہ بلی کسی کی طرف دیکھتی ہے تو اسے بلی کی آنکھیں مزید بڑی ہو جاتی ہیں ویسے تو وائل فارڈ دیکھنے میں تو کسی ہورر مووی کا کریکٹر لگتی ہے پر حقیقت میں یہ بلکل نارمل بلوں کی طرح فلفلی کیٹ ہے اور کیوٹ حرکتیں بھی کرتی ہے دوستو دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ قدرتی طور پر بلائنڈ ہوتے ہیں یہ کنڈیکشن صرف انسانوں میں ہی نہیں بلکہ کئی جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے جو کہ قدرتی طور پر اندھے ہوتے ہیں یہ جو انیوزول کیٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام پیکو ہے یہ کیٹ قدرتی طور پر اندھی ہے لیکن صرف اتنا ہی نہیں اس کی آنکھیں اتنی یونیک ہیں کہ ایسی بڑی اور انیوزول آئیز دنیا میں آج تک کسی اور بلی کی نہیں دیکھی گئیں یہ آنکھیں بہت بڑی اور بلکل سرکل شیب میں ہیں پہلی بار تو اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ آنکھیں فیک ہیں اتنی یونیک اور کلرفل آنکھیں ہونے کے باوجود یہ بلی دیکھ نہیں سکتی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بلی ایک انٹرنیٹ سیلیورٹی ہے اس بلی کا مالک اس کی ویڈیو بنا کر ٹک ٹاک پر شیئر کرتا ہے اور اس کیوٹ بلی کے بہت سارے فینس بھی ہیں ایسی یونیک بلی روز روز دیکھنے کو نہیں ملتی یہ مون آئی بلی سچ میں بہت ہی یونیک ہے نمبر فائیو لائنکس دوستو آپ نے بلیوں کی بہت سے اقسام دیکھی ہوگی یہ جو بہت بڑی بلی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلیاں کینیڈا میں پائی جاتی ہیں ان کا سائز کافی بڑا ہوتا ہے اور اس بلی کی لوگ اتنی عجیب ہوتی ہے کہ پہلی دفعہ دیکھنے سے ایسا لگتا ہی نہیں کہ یہ بلی ہوگی ان کی ٹانگیں عام بلی کی نسبت بہت ہی لمبی ہوتی ہیں جبکہ ان کی دم چھوٹی سی ہوتی ہے یہ ایک ہنٹر کیٹ ہے جو کہ رات کے وقت شکار کرتی ہے بہت کم لوگ انہیں پیٹ کے طور پر رکھتے ہیں دوستو انیملز میں ٹوینز بیبی کا پیدا ہونا ایک نورمل بات ہے جیسا کہ انسانوں میں ٹوینز ہوتے ہیں اسی طرح جانوروں میں بھی ہوتے ہیں لیکن ان کیٹس جیسے ریال ٹوینز کروڑوں میں صرف ایک دفعہ ہی دیکھنے میں ملتے ہیں یہ جو سنو وائٹ بلی آپ دیکھ رہے ہیں پہلی بار انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ بادلوں سے آئی ہوں ان کو یہ پیئر وائٹ کلر دیکھنے میں ہی بہت خوبصورت لگتا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں ان کی آنکھیں کسی قیمتی پتھر کی طرح لگتی ہیں ان کی ایک آنکھ کا کلر بلیو ہوتا ہے جبکہ دوسری آنکھ کا کلر گولڈن ہوتا ہے اچھی بات تو یہ ہے کہ ان کی میوٹیکشن کا ان کی باڈی پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور یہ بالکل نورمل کیٹس کی طرح زندگی گزار رہی ہوتی ہیں جو بھی ہو یہ کیٹس سچ میں بہت ہی خوبصورت ہیں تو دوستو آپ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کیٹس کیسی لگیں نمبر تھری وینس دوستو یہ جو بلی آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام وینس ہے اس کے فیس کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے جیسے اس کے فیس پر کسی نے بلیک پینٹ کرتیا ہو یہ بلی ایک ویلن کی طرح لگتی ہے لیکن وینس کا یہ فیس بلکل نیچرل ہے دوہزار نو میں اس بلی کی ویڈیو انٹرنیٹ پر بہت فیمس ہوئی تھی پہلے تو سب کو لگا کہ اس بلی کے مالک نے اس کے فیس کو پینٹ کیا ہوگا پہلے سے بقاعدہ ایک امریکن ٹی وی شو میں انوائٹ کیا گیا اور پتا چلا کہ یہ ہنڈر پرسن نیچرل ہے اس بلی کا پورا جسم پرون کلر کا ہے لیکن اس کا آدھا چیرہ بلیک ہے جو کہ دیکھنے میں ہی بہت عجیب لگتا ہے صرف اتنا ہی نہیں اس بلی کی دونوں آنکھوں کا کلر ایک دوسرے سے مختلف ہے اس کی ایک آنکھ بلیو ہے جبکہ دوسری آنکھ کا کلر گرین ہے وینس ایک انٹرنیٹ سلیبرٹی ہے اور دنیا بھر میں اس کے لاکھوں فینس بھی ہیں آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس کے انسٹراغرام پر ٹو میلین فالورز ہیں نمبر ٹو ہر مین یہ جو انیویول کیٹس آپ دیکھ رہے ہیں پہلی بار اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ ایک کھلو نہ ہو نہیں سکتی دور سے دیکھنے میں تو ایسا ہی لگے گا جیسے یہ آنکھیں پلاسٹکی بنی ہوئی ہوں لیکن یہ ایک ریل کیٹ ہے اور اس کا نام ہر مین ہے اس انوکھے بلیو کا تعلق کوپن ہے جن سے ہے ہر مین کی عمر صرف فائف منت کی ہے پر اس کی آنکھیں گروہ ہو کر اتنی بڑی ہو گئی ہیں کہ انہیں دیکھ کر کوئی بھی حیران ہو جائے گا اس کے مالک کے مطابق اس بلی کی آنکھیں پیدا ہوتے وقت بھی کافی بڑی تھیں اور جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا گیا اس کی آنکھیں بڑی ہوتی گئیں اور آپ تو یہ اتنی بڑی ہو گئی ہیں کہ پورے فیس پر صرف آنکھیں ہی آنکھیں نظر آتی ہیں ایک اور حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ یہ بلیو اپنی آنکھیں مکمل طور پر بند نہیں کر سکتا اصل میں اس کی آئی بال سائز میں بہت ہی بڑے ہونے کی وجہ سے ماس آپس میں جڑ نہیں پاتا جب یہ سوتا ہے اس کی آنکھیں کھولی رہتی ہیں کیونکہ یہ بند ہوتے ہی نہیں ہیں تو دوستو اب باری ہے نمبر ون کی تو نمبر ون پہ ہے پولی دوستو بلی ایک چار ٹانگوں والا جانور ہے لیکن کیا آپ نے کبھی کوئی ایسی بلی دیکھی ہے جس کی چھے ٹانگیں ہو یہ جو انیوزول کیڑ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام پولی ہے کچھ عرصے پہلے کینیڈا کے ایک اینیمل سینٹر نے اسے ریسکیو کیا تھا اینیمل سینٹر نے انٹرنیٹ پر ایک کمپین چلائی تھی کہ پولی کے لیے فنڈز کٹھے کر کے اس کا علاج کیا جا سکے کیونکہ اس کے اضافی ٹانگوں کی وجہ سے نہ صرف چلنے میں مسئلہ تھا بلکہ اگر اس کی سرجری نہ کی جاتی تو اس کی باڈی اور زیادہ خراب ہو سکتی تھی انٹرنیٹ پر لوگوں نے پولی کے لیے فنڈز ٹونیٹ کیے اور ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ سرجری کے بعد پولی بالکل نارمل بلیوں کی طرح ہو جائے گی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل امیزنگ ورڈ ای بی اینڈ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن ملتے رہیں شکریہ